وزیر آزم نے بلیخو رحمان کو پنجاب کا نیا گورنر بنانے کی سمری صدر مملکت کو بھیجوا دی ہے اسی پر بات کرتے ہیں بیورچیف لاہور نائم حنیف ہمارے ساتھ ہیں نائم اس سے پہلے ماضی میں وزیر تعلیم کا عہدہ رکھ چکے ہیں بلیخو رحمان کیا اس نام پر اتفاق ہوا مشاورت سے یہ نام فائنل ہوا ہے جی صدرہ بالکل ایک ڈیڈ لاغ تھا گورنر پنجاب کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو آج ختم ہو گیا ایک بری اہم ملاقات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی وزیر اللہ پنجاب حمزہ شباہ شریف سے جس کے فوراں بات جو ہے وزیر آزم موفی سے سمری بجوا دی گئی ہے صدر مملکت کو بلیخو رحمان کی بطور گورنر تائناتی کی بلیخو رحمان جو ہیں ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے بہاولپور کے حلقہ این میں ایک سو پچاسی سے یہ انتخاب لڑے تھے اور دو ہزار آج سے دو ہزار اٹھارہ تک میمبر قومی سننی رہے ہیں جس کے دو ہزار سترہ سے دو ہزار اٹھارہ تک وفاقی وزیر مملکت برائے ساتھلا بھی رہے اور وزار سے تعلیم کا کلندان بھی وفاق میں ان کے پاس رہا اور یہ ایک بڑی دیویلپمنٹ ہے کیونکہ ثابت ورن پنجاب عمر شیما جو ہیں تقریباً تین روز باقی رہ گئے ہیں ان کی میاز پوری ہونے میں اور دوسری مرتبہ سمری جو ہے وزیراعظم ہاؤس سے صدر مملکت کو بجوائی جا چکی ہے ثابت گورنر عمر شیما کو فارض کرنے کی تو تین روز باقی جو ہے اٹومیٹکلی وہ برطرف ہو جائیں گے اپنے حدے سے جس کے بعد بلیگو رحمان جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور پاکستان پیپل پاکستان کی مشاورت سے یہ نام جو ہے فائنل کیا گیا ہے اور اس کی سموی جو ہے آج بجوازی گئی ہے تقریباً تین سے چار روز میں یہ اپنے عوضے کا چار سمال لیں گے نائم حنیف تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ